بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to everyone میرا نام شفیق اور ایمان ہے اور جس کمٹی سے ہم رپیزنٹ کرتے ہیں اس کا نام برائیڈ بردر سلوشنز پرائیویٹ لیمٹیڈ ہے آج کی ہم اس ویڈیو میں یہ گبر کریں گے کہ اگر آپ سات کلو وارٹ آن گرٹ پیڈ نیٹ میٹنگ سسٹم انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اس سے کتنی جنریشن آپ کو مل سکتی ہے اس کی کتنی کاؤسٹ ہے اور اگر جو ہم اب دوزہ تیس میں بات کریں تو اس میں آپ کو کتنی کاؤسٹ آئے گی تو اس ویڈیو کو آخر تک جانے اس میں ہم ساری چیزیں آپ سے شیئر کریں گے سات کلو وارٹ آن گرٹ سسٹم اگر جو آپ اپنے روپ ٹاپ پر انسٹال کرتے ہیں تو اس سے آپ بہتسانی تین ایر کنڈیشنز سلا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پانی والی موٹر، ریفریجریٹر، مائکرو ویو اور دیگر اپلائیسز چلا سکتے ہیں یہ سسٹم آن گرٹ ہے تو آن گرٹ میں لوڈ جیسے میں اپنی پریویس ویڈیو میں بھی آپ سے وقتین سے وقتین شیئر کرتا رہتا ہوں کہ آن گرٹ میں سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ لوڈ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اگر آپ چوتھا ایسی بھی چلائیں یا پانچوہ ایسی بھی چلائیں آپ نے بیشک سیون کلو وارٹ کا سسٹم انسٹال کیا ہوئے تو آپ کا سسٹم اوور لوڈ نہیں ہوگا جو دوسری ٹائپ ہے سسٹم کی جس کو آپ ہائیبرٹ بولتے ہیں اس میں سب سے بڑا جو ڈس اڈوانٹیج کہہ لیں یا اس کا ڈراؤ بیک کہہ لیں کہ آپ لوڈ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں جو آپ نے اس پیسیفک فیزز پر لوڈ شفٹ کیا ہوتا ہے اس سے زیادہ جو آپ لوڈ ڈیوز کریں گے تو آپ کے زیادہ چانسز آئے کہ سسٹم اوور لوڈ ہو جائے لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ وہ زیادہ لوڈ شیٹنگ ہوتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آنے انٹرپٹیبل پاور سپلائی ملے تو وہاں پہ جو آئیڈیل سسٹم ہے وہ آپ کا آنگیڈ ویڈ ہائیبرٹ سسٹم ہوتا ہے یہ سسٹم جو آج ہم نے انسٹال کیا ہے یہ ڈی اچھے فیز ٹو ہے ڈی اچھے میں بھی لائٹ اتنی زیادہ فریکوینٹ نہیں جاتی تو اس وجہ سے کسٹمر کی جو پریفرنسی وہ آنگیڈ کی تھی ایک اور بچہ یہ بھی ہے کہ آنگیڈ سسٹم میں کسی قسم کا بھی ویئر اینٹیر نہیں ہوتی بیٹریز کی ریپلیسمنٹ کاؤس نہیں ہوتی کسی بھی سمیلیلی انورٹر کی جو سیلیکشن ہوتی ہے سارے آنگیڈ جو انورٹرز ہوتے ہیں وہ آئی پی سکسی فائیو ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی جو لائف ہے کمپیرٹیوی ہائیبرڈ انورٹر سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں ایک ہی فنکشن ہوتا ہے انورٹر نے صرف آپ کی جو انرجی ہے جو سولہ انرجی ہے دی فارم آب ڈی سی کرنٹ وہ کنورٹ کرنا ہوتا ہے ایسی کرنٹ میں ایس فر ایس ہائیبرڈ انورٹر اس کنسرن اس میں جو انورٹر کی جو فنکشنز ہیں وہ ملٹی فنکشنز ہوتا ہے اس نے ساتھ ساتھ آپ کے بیٹری کو بھی سپورٹ کرنا ہے بیٹری کو لوڈ کو بھی شفٹ کر کے جو ہے وہ ایسی میں شفٹ کرنا ہے سیمیلیلی وہ تری ان ون فنکشن کر رہا ہوتے ہیں لیکن اس میں جو ایکچول فنکشن ہوتا ہے وہ آپ کا کہہ سکتے ہیں اپ ٹوین ون ہی ہے اس نے جس کنورجن کرنی ہے اور آپ کے کچھ جو ہے جو موجودہ لوڈ چل رہا ہے اس کو سپلائے دے دیں اور باقی جو سپلس جنیشن ہوگی وہ گرڈ میں چلے رہے گی یہاں پہ میں ایک اور تھوڑی سے آپ لوگی کنفیوزن کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں نے ہم سے یہ بھی سوال کیا کہ آن گرڈ سسٹم اگر جو ہم گھر پر انسٹرال کرتے ہیں تو کیا ساری کے ساری جو بجلی ہے جو یہ پروڈکشن دے رہا ہے کیا ہم گھر پر خود استعمال کرتے ہیں یا اس کے ساری کے ساری ریورس ہو جاتی ہے زیادہ تر جتنے بھی آن گرڈ انورٹرز ہیں اس میں یہ فیچرز ہیں کہ جب اس کو انورٹر کو آن کرتے ہیں یعنی کہ جب پینلز کی جنیشن ہوتی ہے تو اس کا جو پرورٹی ہوتی ہے وہ آپ کی لوڈ کی طرف پرورٹی ہوتی ہے جو آپ کا لوڈ گھر میں یوز ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد اگر جو بچتا ہے تو وہ ریورس کر دیتا ہے سنگرو ایک انورٹر ہے جس میں یہ بھی آپ کی فیچر ہے کہ آپ اس میں سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ چاہے تو وہ سیلپ کنزپشن کر لیں یا آپ کمپیٹ اس میں ریورس فیڈ کر دیں تو یہ انورٹر پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن آن ایوریج جتنے بھی انورٹرز ہیں ان میں یہ بیسک فیچر ہوتا ہے کہ جو لوڈ کی طرف کرنٹ جو ہے پہلے فلو کرتا ہے اور جو سرپلس بجلی ہوتی ہے وہ آپ کی گریڈ میں یعنی جو بائی ڈریکشنل میٹر آپ انسٹالل کرتے ہیں اس کے تھروہ آپ گریڈ میں بیج دیتے ہیں یہاں پہ ہمیں آرے پاس ایک اور سوال بھی کافی موصول ہوا اس میں یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا آن گریڈ سسٹم اس ٹائم کام کرتا ہے جب بجلی چلی جاتی ہے تو یس اس ٹائم یہ کام نہیں کرتا جس ٹائم چاہے دن کے بارہ بجے ہیں اگر جو لوڈ شیٹنگ ہوتی ہے تو اس دوران آپ کا آن گریڈ سسٹم جو ہے وہ ڈشمنٹل ہو جاتا ہے یا سٹینڈ بائی موڈ پہ چلا جاتا ہے کام نہیں کرتا سمیلیلی جو ریورس جنریشن ہے جو گریڈ کو دیتا ہے وہ بھی نہیں دیتا اس کی ریزن یہ ہے کہ کسی بھی آن گریڈ انورٹر میں ایک بیسٹک فیچر ہوتا ہے جسے آپ انٹی آئیلنڈنگ فیچر بھی بولتے ہیں یو ایل سیٹیفائیڈ بھی ہوتے ہیں جتنے بھی انورٹرز ہوتے ہیں یعنی کہ ایمیج ریٹلی جیسے ہی آپ کا گریڈ ڈسکنیکٹ ہوگا تو آپ کے جو آن گریڈ سسٹم ہے وہ بند ہو جانا چاہیے تو کسی بھی آن گریڈ سسٹم میں یہ فیچر نہیں ہو سکتا کہ آپ کا جب گریڈ ڈسکنیکٹ ہو وہ ریورس ٹویڈ بھی کر رہا ہو اور آپ کا میز گھر میں سپلائے ہو تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹیبل ہو جاتی ہیں لیکن اگر جو آپ ہائیبرٹ سسٹم انسٹال کرتے ہیں بے شک وید بیٹری ہو یا ویداؤ بیٹری ہو سنگل فیز انورٹر ہے تو اس میں یہ فنکشن ہوتا ہے کہ وہ ویداؤ بیٹری بھی آپ کے لوڈ کو ڈیریکٹ سپلائے کر سکتا ہے تو یہ تو چیزیں تھیں آن گریڈ اور ہائیبرٹ سسٹم کی اب اس سسٹم کی جانب چلتے ہیں یہاں پہ جو ہم نے سسٹم انسٹال کیا جو ہم نے سب سے پہلے پینلز کی بات کر لے تو یہ ہم نے تیرہ پینلز یوز کیے ہیں جے فائی فورٹی فائیو مونو پرک ہاف کرٹ سیلز کے یہ بھی چیئر ون اگریڈ سولر پینلز ہیں اس کی 25 ویئرز لینئر پرفارمنس وارنٹی ہے اور 12 ویئرز پروڈکٹ وارنٹی ہے اسی طرح پینلز کے ساتھ ساتھ جو ہم نے سٹرکچر یوز کیا وہ بھی ہائی کوالیٹی کا یوز کیا ایلیویٹر سٹرکچر لگایا اور ہر پینل تو پینل کے درمیان ہم نے پروپرلی سپیس چھوڑی اس کے باوجود ہم نے پینلز کے سٹرکچر اتنا بڑا نہیں تھا پھر بھی ہم نے بیچ میں دو سپیسز دی تاکہ اگر جو یہ فیچر میں سسٹم کو ایکسپینڈ کرنا چاہے آسانی سے دو پینلز آئیڈ کر لیں اور دوسرا ہوا کا پیسج بھی ہو جائے یہاں پہ ہم نے بھی گارڈرز کی مدد سے جو ہے سٹرکچر کو اپلیفٹ کیا ہے بیس پہ بھی ہم نے گارڈر یوز کیا اور جو جہاں پہ پینلز ماؤنڈ کیے گئے ہیں وہاں پہ دس گیج کی ہم نے گارڈری یوز کیا ہے اس سسٹم کی اگر جو ہم بات کر لیں اس ایریا کی ڈی ایچے کی تو ڈی ایچے میں کچھ آپ نے لاؤز کو فالو کرنا ہے جب بھی آپ نے ڈی ایچے میں سسٹم انسٹرول کرنا ہے اسپیشلی اسلامباد ڈی ایچے کی بات کر لیں یہاں پہ آپ نے سرٹین ہائٹ سے زیادہ سٹرکچر نہیں لے سکتے یہ جو چھت ہے اس میں جو ایس پر ڈی ایچے لاؤز ہیں آپ نے دس فوڈ کی ہائٹ سے زیادہ جو اس کی فوٹ ہے وہ نہیں لے کے جا سکتے ہیں جو فرنٹ ہے وہ فائی فوٹ یا سکس فوٹ پر میکسیم آپ کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ نے ڈی ایچے میں سسٹم لگانا ہے یہ آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے کہ سرٹین ہائٹ سے زیادہ سٹرکچر کو ایلیویٹ نہ کریں اور دوسرا جو سب سے بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے کہ آپ ممٹی کے اوپر پینلز نہیں انسٹرول کر سکتے ہیں سمیلی جو آپ کی ممٹی ہے اگر جو آپ کے گھر پر تو ممٹی کے ہائٹ سے اوپر آپ پینلز بھی نہیں انسٹرول کر سکتے ہیں نہیں ممٹی کے اوپر تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کسی بھی سسٹم جب بھی آپ نے ڈی ایچے میں انسٹرول کرنا ہے اب بات کر لیں یہاں پہ انورٹر کی ہم نے یہاں پہ انورٹر سٹیٹ آف دی آرٹ جو گرو وارڈ کا لیٹرز جی ٹو سیریز ہے اس میں آپ نے یوز کیا ٹین کلو وارڈ جو کہ پندرہ کلو وارڈ سولر پینلز کے ساتھ سپورٹ کرتا ہے اور اس انورٹر میں بھی بلٹ ان کافی سیفٹی فیچرز ہیں جیسے ٹائپ ٹو ہے پھر اس کے اندر بلٹ ان ڈسپلی ہے OLED جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جنریشن کے انیلیسس کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں جو ایڈیشنل فیچر ہے وہ وائی فائی ڈانگل کے ساتھ آتا ہے تو 24x7 جو شائن فون اس کا پورٹل ہے پلے سٹور پہ بھی اویلیبل ہے اور ایپ سٹور پہ بھی اویلیبل ہے ایپل کے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ یہ سارا جنریشن کا انیلیسس کر سکتے ہیں 24x7 اب آتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ جو سیفٹی پرکوشن ہم نے یہاں پہ انسٹال کیا ہیں سیفٹی میں ہم نے سب سے پہلے دسٹریبیشن باکس انسٹال کیا جس میں ہم نے 3 فیز جو ہے وہ بریکر یوز کیا فور پول اور ساتھ اسی بریکر کے ساتھ ہم نے اسی ایس پڈی فور پول یوز کی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈی سی پریکر اور ڈی سی ایس پڈی بھی یوز کی دو بیلٹ ان ڈونوں میں شاید پہ ٹائپ ٹو ایس پڈیز ہیں اس کے انورٹر میں لیکن اس کے باوجود ہم نے ایکسٹرنل پروٹیکشن یہاں پہ بھی رکھی سیمیلیلی لائٹنگ ریسٹر جو ہے ہم نے سیپرلی یہاں پہ انسٹال کیا انسولیٹر کے ساتھ انسٹال کیا اور اس کی ارثنگ سیپرل کی اسی لئے ڈی سی پینلز کی اور سکچر کی ہم نے الہیدہ ارثنگ کی سات کلو وارٹ سسٹم سے جیسے میں نے ویڈیو کے سارٹ میں بتایا تھا آن ایوریج آپ اس سے آٹھ سو ایون نو سو یونٹ تک بھی گرمیوں میں جنریٹ کر سکتے ہیں اور سردیوں میں جنریشن تھوڑی کام ہوتی ہے تو آلماس آپ اس سے فائی ہونڈر تک یونٹ جنریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا بل اس میز فیز میں آتا ہے یا اس درمیان میں آتا ہے اس یونٹ کے تو آپ that is the ideal system because this system کی جو life ہے وہ کافی as compared to any other system جو hybrid system ہے کافی لمگی ہے لیکن اگر جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ایسے ایریا میں جہاں پر لوڈ شیٹنگ کا ایشو ہے تو پھر hybrid بھی آپ اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اب بات کر لیں کہ سسٹم کی جو ہے cost کتنی ہے 7 kW کی اس ٹائم with J545 panels elevator structure اور جو باقی اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے سیفٹی فیچرز کے ساتھ پلس distribution box and rest of the things باہر ہم نے یہاں پہ by the way disconnect switch بھی لگایا ہے 100 ampere کا breaker بھی لگایا ہے disconnect switch کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ in case of safety کے لیے in case of emergency میں آپ image rate بھی آپ کے پاس ایک disconnect ہونا چاہیے جیسے ہی آپ disconnect switch اس کو off کرتے ہیں تو image rate بھی آپ کا system بھی جو ہے وہ off ہو جاتا ہے اب اس سسٹم کی cost کی بات کر لیں on average جو اس سسٹم کی cost 7 kilowatt کی اس سٹم almost اس سٹم 12,80,000 کے قریب اس کی cost جس میں سالی چیزیں شامل ہیں اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں build سے جان چھڑانا یعنی کہ آپ کے builds بہت زیادہ آ رہے ہیں means آپ کا build کا جو slab ہے وہ 30 سے 40,000 کا ہے تو یہ that is the ideal system اور آپ right now system لگا لے تاکہ گرمیوں تک جو ہے آپ کے یہ build جو ہیں negative میں جا چکے اور آپ جو آپ نے extra surplus جنریشن کی ہے وہ آپ کی بچت ہو جائے اسی طرح اگر جو آپ اسی ایسے ایریا میں ہیں جو آپ لوڈ شٹنگ بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ آپ ہائیبرٹ سسٹم انسٹرال کر سکتے ہیں ہائیبرٹ سسٹم میں بیٹری بیک اپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بجلی ہے مسلسل آپ کو 24x7 سپلائی مل سکتی ہے تو نیچے کے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا آفیس جو ہے اسلامباد میں بھی ہے لاہور میں بھی ہے اور دیگر شہروں میں بھی الحمدللہ we are right now operating so if you have any question اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یوٹیوب کا برائیڈ بلدرز کے نام سے تو سبسکرائب کر لیجے تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو ایسی ویڈیو اس کے بارے میں ہم آپ سے شیئر کسے گے جزاکاللہ